سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف محکمانہ کارروائی ریٹائرمنٹ کے دو سال کے اندر اندر ہی ہو سکتی ہے اس کے بعد نہیں نیوز کے مطابق سپریم کورٹ نے پانچ صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا تفصیلی فیصلہ جسٹس مسررت حلالی نے تحریر کیا ہے فیصلے میں کس سے متعلق بتایا دیا ہے کہ محمد افضل انجمت اور راورڈیم ڈیویشن اسلام آباد میں چیف انجینئر کے عوضے پر تینات تھے محکمہ آپاشی پنجاب نے محکمانہ کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے اگزیکیٹیو انجینئر کو ریٹائرمنٹ کے تین سال بعد شوکاز نوٹس جاری کیا جس میں ملزم پر ماس کنڈکٹر اور کرپشن کے الزامات آئیت کیے گئے تھے تحقیقاتی کمیٹی نے نومبر دو ہزار بیس میں یہ تجویز دی کہ اگزیکیٹیو انجینئر کی پنشن سے پچپن لاکھ روپے ریکور کیے جائیں تربیونل نے فروری دو ہزار بائیس میں محکمانہ آرڈر کلدن قرار دے کر پنشن اور تمام مراعت ادا کرنے کا حکم دیا عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ہمارے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا کسی شخص کی ریٹائرمنٹ کے تین سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد محکمانہ کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں عدالت نے کہا کہ پیڑا پیڑا ایکٹ دو ہزار چھے ہمزہ کی شک اکیس کے تحت ملازم کی ریٹائرمنٹ کے دو سال کے اندر اندر محکمانہ کارروائی کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ ایک فیصلے میں اصول دیکھر چکی ہے کہ پیڑا قانون کا مقصد اچھی طرز حکمرانی اور سرکاری ملازمین میں خود احتسابی کا حدف حاصل کرنا ہے یہ قانون حاضر سرویس ملازمین اور ان ریٹائر ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی سے متعلق ہے جن کے خلاف کارروائی ریٹائرمنٹ کے ایک سال کے اندر اندر کی گئی وہ فیصلے میں کہا گیا کہ مذکورہ ملازم دس جنوری دو ہزار سکرہ کو ریٹائر ہوا جبکہ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی چوبیس فروری دو ہزار بیس کو شروع ہوئی ملازم کے خلاف کارروائی پیڑا ایکٹ دو ہزار چھے ہمزہ کی خلاف ورزی ہے سرویس ٹربیونل نے قانون کے مطابق درست فیصلہ دیا اور پیل مسترد کی جاتی ہے